پاکستانی شائقین ورلڈ کپ کے میچز اپنے میدانوں پر دیکھنے کے خواہش مند تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا کرکٹ کے چاہنے والے اس سے بدمزہ تو ضرور ہوئے لیکن مایوس نہیں شائقین نے اس مسئلے کا حل بھی نکال ہی لیا لاہور شہر کے مطلب مقامات پر نصب یہ بڑی سکرینز کرکٹ کے دیوانوں کو اکٹھے میچ دیکھنے اور جیت کے جشن کو پرجوش انداز میں منانے کا بھرپور موقع فراہم کر رہی ہیں کرکٹ کے جنون کا یہ عالم ہے کہ شہری جہاں بھی سکرین لگی دیکھیں ان کے قدم وہیں تھم جاتے ہیں میچ شروع ہوتے ہی سب کام چھوڑے ہر کسی کی توجہ کا مرکز بس یہی سکرین ہوتی ہے یہ گلیاں اور سڑکیں ان سکرینوں کی موجودگی میں کسی کرکٹ گراؤنڈ کا منظر ہی پیش کرتی ہیں ہم نے اپنے یہ علاقے میں سکرین لگوائی ہوئی ہے اور بڑے ہم شوک سے میچ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی دکھا رہے ہیں سب کو یہاں جو ہے میچ یہاں پاکستان میں کسی سٹیڈیم میں تو نہیں ہو رہا لیکن ہم فیل کرتے ہیں کہ یہاں تمام دکانداروں نے جو کٹھا ہو کے ایک سسٹم بنایا ہے تمام مارکٹ والے وہاں آ کے انجائے کرتے ہیں اور ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سری لنکا میں ہی میں آج دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دعا ہے ہم بہت شوک ہے کرکٹ دیکھنے کا انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ لے کے آئے گا جوشیلے بچے منچلے نوجوان اور پورومید بزرگ سب کے سب یکچہ ہو کر ان سکرینوں پر پاکستانی ٹیم کے میچز دیکھتے اور ہر چوکے چھکے پر بھرپور دعب دیتے ہیں کرکٹ ورڈ کپ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور کرکٹ ورڈ کپ جیتنے سے پاکستان میں کرکٹ کاری ریوز ہوگا انشاءاللہ ورڈ کپ لے کر آئیں گے انشاءاللہ کم آن پاکستان وی آر ویڈیو سب کی دعاوں کا مرکز پاکستانی ٹیم ہے اور انہیں یقین ہے کہ ورلڈ کپ میں جیت پاکستان کی ہی ہوگی پاکستانی میدانوں کو تو ورلڈ کپ کی مذبانی سے محروم کر دیا گیا لیکن ان بڑی سکرینوں کی وجہ سے شائقین اکٹھے بیٹھ کر میچ دیکھنے کے لطف سے محروم نہیں ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتح پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا باعث بنے گی کیمنا میں نظر اقبال کے ساتھ توصیف سے بھی سما لاہور